اللہ تبارک و تعالی نے اپنی صفات کے بارے میں ذکر فرمایا بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ نیراکار ہے اس کا کوئی آکار نہیں بتائے گا ایسا نہیں ہے آکار ہے اس کے لیکن آکار کیسا ہے اس کی مثل کوئی چیز نہیں لَيْزَقَمْسْلِي شَيْءِ وَهُوَ سَمِعُ الْبَصِيرُ وہ سنتا ہے کان ہے اس کے وہ دیکھتا ہے آنکھ ہے اس کے اس کا چہرہ ہے تو آکار ہوا کی نہیں چہرہ ہے تو آکار ہے کان ہے تو آکار ہے لیکن کیسا آکار ہے چہرہ کیسا ہے ہاتھ کیسا ہے پہر کیسا ہے لَيْزَقَمْسْلِي شَيْءِ کہتے ہیں کہ آسمان دنیا پر وہ تیسرے پہر کو رات میں نزول کرتا ہے اور بولتا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے معافی مانگے میں اس کو معاف کر دوں کون ہے جو مجھ سے سوال کریں میں اسے دے دوں کون ہے جو توبہ کریں میں اس کی توبہ کو قبول کرلوں ہر رات کے تیسرے پہر وہ سماحی دنیا پر نزول کرتا ہے تو نازل ہونے کا کیا مطلب ہوا کوئی چیز اوپر سے یوں نیچے آ رہی ہے یہ مطلب اس کا نائے یہ نازل ہونا بھی اسی کشان کے مطابق نہ سمجھ میں آنے والا پتہ نہیں کیسا نزول ہے ہم تو بس اتنا یہی نزول دیکھیں کہ کوئی چیز اوپر سے نیچے آ رہی ہے ہم نے یہی دیکھا ہے اس کو کہتے ہیں نازل ہونا اور کوئی نازل ہونا کیسا ہوتا ہے ہم نے دیکھا ہی نہیں لہٰذا یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ نازل ہونا ایک ہی طریقے سے ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی نازل ہوتا ہے پتہ نہیں کیسے نازل ہوتا ہے لیکن نازل ہوتا ہے تو لیسے کا مثل ایش ہے اس کے مثل کوئی چیز نہیں ہاتھ ہے کیسا معلوم نہیں کان ہے ہے کیسا ہے معلوم نہیں چہرہ ہے ہے کیسا ہے معلوم نہیں ساری چیزوں کو مانیے اس کے بعد کیسا ہے کے بارے میں کئی یہ معلوم نہیں اس کے مثل کوئی چیز نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی نے اپنا تعارف کرائے